موسیقی السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین یہ ویڈیو خاص طور پر اینے دو سو پنتالیس سے متعلق ہے اینے دو سو پنتالیس میں زمنی انتخابات کل ہو رہے ہیں اور زمنی انتخابات سے پہلے بانی ایم کیوں الطاف حسین صاحب نے ایک بار پھر بائیکارڈ کا اعلان کیا ہے مکمل تفصیلات کیا ہیں کن کن حلقوں میں مزید بائیکارڈ کرنے کا اعلان کیا گیا اور مہاجر قوم کے نام انہوں نے کیا پیغام بھیجا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ کن پارٹیوں کے درمیان کڑا مقابلہ ہونے جارہے ہیں اس انتخابات کے دوران اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خاص خبر ہے وہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں ان کا اینے دو سو چھالیس میں زمنی انتخابات لڑنا ناممکن یا مشکل سی بات ہو رہی ہے اصل وجہ کیا ہے اس کی تفصیلات اور دستہ بھی زیادہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے کراچی کے اینے دو سو پینتالیس سے متعلق بات کریں گے کل جس طرح زمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو اس میں مجموعی طور پر پندرہ امیدوار جو ہے میدان میں اترے ہیں اور جس میں خاص طور پر جو عامل لیاکہ صاحب جن کی وفات ہو چکی ہے ان کی خالی نشست کے اوپر یہ انتخابات ہو رہے ہیں اور ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے محمود مولوی صاحب امیدوار ہیں اس کے علاوہ جو کڑا مقابلہ اب تک جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کی سپورٹ کے بعد موید انوار جو کئی امکیوں پاکستان سے جن کا تعلق ہے ان کو زیادہ مل رہی ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار جن کا اپنا علاقہ آبائی علاقہ ہلکہ اور گھر بھی ہے وہ بھی میدان میں آزاد امیدوار کی حیث سے اترے ہیں اس کے علاوہ ٹیل پی کے احمد رزا صاحب بھی میدان میں ہیں اور خاص طور پر پاکستان سرزمین پارٹی کے حفیظ الدین صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں وہ بھی اس انتخابات میں جو میدان میں ہیں اس ان سمیت جو ہے تقریبا پندرہ امیدوار جن کے درمیان مقابلہ ہوگا لیکن سب سے زیادہ جو آزاد ذرا ہیں بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ جو ایم کیوں پاکستان ہیں ان کے درمیان یہ سخت یا کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن ٹی ل پی کی نسبت اگر بیک گراؤنڈ ان کا دیکھا جائے پچھلے انتخابات کی روشنی میں یا پچھلے انتخابات میں جس طرح انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے خاص طور پر اسی حلقے میں تو ان کا جو ہے کافی گہرہ اثر چھوڑ سکتی ہے یا اس سے بھی زیادہ اگر ہم بات کریں تو جس طرح پچھلے نتائج اور اس کے بعد پھر ایم کیوں کی ٹوٹ پھوٹ اور اس کے بعد خاص طور پر اتنی بڑی تعداد میں الیکشن میں امیدواروں کا کھڑا ہونا بھی جو ہے ٹی ل پی کی جیت کا سبب بن سکتا ہے تو اس لیے ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹی ل پی جو ہے وہ انتخابات کا میدان نہیں مار سکتی اس کے علاوہ جو پاکستان پی پس پارٹی ہے انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے ایم کیوں کی اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کراچی کی جو صورتحال ہے خاص طور پر کراچی کی ان بارشوں کے علاوہ جو ویسے مجموعی صورتحال ہے جس میں ایم کیوں اور پاکستان پی پس پارٹی کا کافی اتحاد بھی سمجھا جاتا ہے تو یقین مانیے کراچی کا میرا خال میں کوئی پاکستان کا اس طرح بترین شہر نہیں ہوگا کوئی چھوٹے سے چھوٹا شہر بھی نہیں ہوگا جس طرح کراچی کی صورتحال ہے بتایا جاتا ہے پہلے دنوں بھی ہم نے جب سوالات کی ارمیسٹیٹر کراچی مرد صاحب صاحب سے تو وہ کہتے ہیں جس طرح آفززہ شہر ہوتے ہیں ڈیزاسٹر جس طرح آ جاتی ہے تو کراچی کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے اور اس کے بعد پھر ان کو کنٹرول کرنا یا ان سے نمٹنا جو ہے ایک حکومت کی یا کچھ دن کی بس کی بات نہیں ہوتی بلکہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ضرورت پڑے گی اور اس طرح اگر جو شہر کے اندر تباہی ہوئی ہے صرف ایک دن کی بارشوں نہیں بلکہ اس طرح ریکارڈ توڑ بارشیں ہوئی ہیں اگر ریکارڈ توڑ بارشوں کی بات کریں تو لاہور میں کراچی کی نسبت اس سے زیادہ سو گنا زیادہ بارشیں ہوتی ہیں کبھی لاہور کی سڑکیں اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی لوگ عذیت کا شکار نہیں ہوتے وہاں ڈینگی اور اس کے بعد پھر اس طرح گٹر نہیں اُبل دے ہوتے وہاں کو بھی چھوڑیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کر لیتے ہیں دو روز پہلے بارش ہوئی اور تاریخ میں پہلی بار بحریہ ٹاؤن مکمل طور پر ڈوب چکا تھا تو نہ بحریہ ٹاؤن کی کوئی بھی سڑک اس طرح نہیں بہہ گئی پانے کے ساتھ جس طرح کراچی میں ایک بارش یا بونٹ پڑنے کے بعد جو سڑکیں یا تعمیرات ہو چکی ہوتی ہیں وہ پانے کے ساتھ بہہ جاتی ہیں اور پھر امام کا مو چڑھا رہی ہوتی ہیں تو بحریہ ٹاؤن میں ایسا کوئی نہیں ہوا جس طرح ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں بحریہ ٹاؤن ڈوب چکا تھا بلکہ ڈوب گیا تھا اور اس کے بعد پھر پانے کی نکاسی ہوئی اور آج بھی سڑکیں ویسی کی ویسی ہی ہیں جس طرح پہلے تھیں نہ سڑکیں پانے میں بہہ چکی ہیں اور نہ ہی وہاں کے کڑر اُبل رہے ہیں اور نہ ہی کس طرح کی گندگی اور کیچڑ جو ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا اور نہ ہی سڑکوں پر آج بھی اپنے اثرات چھوڑ چکا ہے یا چھوڑے ہوئے ہیں تو کراچی کی سڑکوں کے اوپر کراچی کا کوئی علاقہ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں مرکزی شہر ہیں چاہے شہر پاکستان شہر فیصل نانگٹ چرنگی اس کے علاوہ ارنگی سے لے کے کرنگی تک بلکہ ابراہیم حیدری تک چلے جائیں اس کے علاوہ اللہ صرف گڑاب ٹاؤن سے لے کے ملیر سے اور آپ چلے جائیں کماری تک ماری پور تک آپ کو ہر علاقہ ہر جو کراچی کا جو ٹاؤن ہے جلہ ہے وہ اس طرح قدر اور گندگی اور خلازت کا ڈھیر کا منظر پیش کر رہا ہے تو ان انتخابات یا اس طرح کی انتخابات آگے زمنی انتخابات کے بعد بلدیاتی انتخابات بھی ہونے والے ہیں لگتا نہیں کہ شہر کی صورتحال بہتر ہو جب تک جو سرکردہ پارٹیاں ہیں ان کی جو ہے چھتر چھایا اس شہر کے اوپر قائم و دائم ہیں تو جس طرح مجبوری صورتحال ہے لگتا نہیں کہ کچھ بن پہ ہے اس شہر کا ورنہ جس طرح ایک طبیل ترین حکومت کی گئی ہے اس شہر کے اوپر اس صوبے کے اوپر تو یہاں تو شہر کیا جو کہ بنے بنائے شہر تھے شہر کیا بلکہ ملک جو ہے وہ ڈیولپنٹ ہو جاتی ہے ان کے اندر ترقیاتی ایسے کام ہوتے ہیں کہ تاریخ میں دنیا یاد کرتی ہے پینکوک اور کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے دن رات رات و رات بلکہ ترقی کی اور آج ان کی پوری دنیا میں نام ہے تو کراچی جو بنا بنایا تھا اس کو تباہ کرنے میں انہی جماعتوں کا کردار ہے حمل یاکہ صاحب نے جب یہ انتخابات جیتے تھے پاکستان تحیق انصاف کے پلیٹ پاہم سے تو اس وقت انہوں نے چپانہ سار ووٹ لیے تھے ڈاکٹر فاروس عطار نے تقریباً پہنتیس سار ووٹ لیے تھے اور ٹی لپی کے محمد احمد رزا صاحب نے بیس سار ووٹ لیے تھے لیکن اب جو ہے یہ کانٹے کا مقابلہ ہونے والا ہے پانچ لاکھ سے زائد ووٹر ہیں اور تقریباً دو سو تریسٹھ پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں اور ایک ہزار سے زائد جو ہے پولنگ بوت ہیں تو اب پولیس اور رینجز کی سیکیورٹی اور خاص طور پر پاک فوج کو بھی سینٹ بائی رکھا گیا ہے پولیس کی جانب سے کچھ پریس کانفرنسز اور کچھ علانات بھی کیے گئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پولیس ہے ڈی آئی جی ایس ایچ اوز اور اس طرح کسی بھی ناکشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ تمام افسران جو ہے وہ علاقے میں موجود رہے گی اور پولیس کی جو مجموعی طور پر نفری تینات کی گئی ہے تقریباً جو ہے وہ دو ہزار چھے سو تیس اس کے علاوہ جو رینجز ہے وہ بھی مختلف علاقوں میں جو وہ گشت کرے گی اور کچھ حساس پولنگ مقامات پر پولنگ اسٹیشنز کے اوپر تینات بھی رہے گی یہ زیادہ تر علاقہ جمچید ٹاؤن چنہ سر اور اس کے علاوہ گلچن اکبال ٹاؤن کے علاقے میں شامل ہیں اب وہ امید کرتے ہیں کہ یہاں پر انتخابات شفاف طریقے سے ہوں گے اور جو بھی امیدوار میدان میں اتریں گے اور ان کو قیمیابی ہوگی وہ عوام کے ووٹ سے ہوگی نہ کہ کسی کی امام پر یا ان کی اتحادی کی اوپر اچھا اب ہم آتے ہیں بانی ایمکیوم کا علتا فسن کے پیغام کے اوپر آپ کو یاد ہوگا جترے بھی انتخابات ہو رہے ہیں علتا فسن صاحب سمجھتے ہیں کہ جو ایمکیوم پاکستان ہے اب بنیاد طور پر انہوں نے ایمکیوم کا جو وجود ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے اور ایمکیوم کے وجود کے اوپر ایمکیوم پاکستان کے نام سے کچھ ٹولا وجود میں آیا اور اس کے بعد ایمکیوم کی بنیادی دھانچے کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا اور اس کے بعد پھر مہاجر قوم کے حقوق کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو اس لیے وہ مسلسل پیغامات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مہاجر کمیورٹی یا مہاجر قوم یا ایمکیوم جو الداف حسین صاحب کے ساتھ جو لوگ وابسہ تھے وہ کسی بھی صورت ایمکیوم پاکستان کے نام سے جو بھی جماعت ہے اس کو سپورٹ نہ کریں چاہے اردو بولنے والا ہے سندھی بولنے والا ہے یا کوئی بھی جو الداف حسین صاحب سے وابسہ تھا تو وہ ہمیشہ ان کو تلقین کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور اکثر دیکھنے بھی آتا ہے کہ واقعی جب الداف حسین بائیکارٹ کا اعلان کرتے ہیں انتخابات کا یا کوئی بھی تو اس میں عمل ہوتا ہو بھی نظر آتا ہے یعنی کہ امام ووٹوں کے لیے یا اس کے بعد پر انتخابات کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ انتہائی غیر معمولی کم جو ہے ہوتا ہو نظر آتا ہے ایک طرح پہلے آپ نے کرنگی اور قید آباد کے جو انتخابات تھے وہ آپ نے دیکھے اب الداف حسین نے صرف یہ اینے 245 نہیں بلکہ جتنے بھی زمن انتخابات ہونے ان تمام کے لیے مہادر قوم کو انہوں نے ٹویٹ کے پیغام بھیجا ہے اور یہ تازہ ترین پیغام ہے ان کا انہوں نے کہا کہ وفا پرس جو ماں بہنوں بیٹیوں بزرگوں نوجوانوں اور یوت تب کے ساتھیوں انہوں نے کہا ہے کہ بھول نہ جانا کہ ایمکیوم کی مرکزی رابطہ کمیٹری نے بل جاتی اور اس کے علاوہ کسی بھی حلقے میں ہونے والے قومی اسمبلی کے زمنی الیکشن کے مکمل بائیکارٹ کا اعلان کیا ہوا ہے یاد رکھنا خدا راب بھولنا جانا مجھے امید ہے وفا پرس ان انتخابات کا مکمل بائیکارٹ کریں گے یعنی کہ ان کا جو اعلان ہے اس کی مکمل تائید کریں گے اور عمل کریں گے کسی کو بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے باہر نہیں کریں گے اچھا اب ان کا اعلان کے بعد ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ واقعی اثر ہوا اور ٹرن آؤٹ جو ہے تھا وہ انتخابات کم تھا اور نہ ہونے کے برابر ٹرن آؤٹ ہم نے دیکھا اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں این اے دو سو چیلیس کے زمن انتخابات کے اوپر اور جو سابق وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن ٹرنال میں جو کسی اندھ ہائی کورٹ میں قیم کیا گیا تھا یہ درخواست جو اہم کیوم کے امیدوار ہیں سید طیب حسین حاشمی صاحب ان کی دینب سے دائر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ عمران خان نے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس میں اپنے جو اصل حقائق تھے اس میں حقائق انہوں نے چھمبایا عمران خان نے اپنے آساسے چھپا کر خلط بیانی کی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے ماضی میں عمران خان کو جو تحف ملے وہ زہر نہیں کیے گئے عمران خان کو بتاور وزیراعظم جو تحف ملے ان سے متعلق تفصیلات جو انہوں نے چھپائی عمران خان نے کاغذات نامزدگی عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائے اور عمران خان کے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں ہوترتے الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ عمران خان کے اینے 246 کے زمنی انتخابات میں حصہ لینے سے انہیں روکے ریٹرننگ افسر کی جانب سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے فیصلے کو انہوں نے کاقل ادم قرار دیا جائے اس کے لئے انہوں نے اپیل جو میں مزید بھی موقع جو اختیار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کچھ قواروں میں زری زمین جو ہے وہ چھپائی اور عمران خان نے سٹیٹ بینک میں بینک سٹیٹمنٹ بھی چھپائے عمران خان اور ان کی اہلیہ القادر ٹرس کے بینیفیشری ہیں لیکن کاغذات نامزدگی میں انہوں نے جو ہے وہ کوئی ذکر نہیں کیا الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف سنایا اور عمران خان نے جھوٹا حال افنامہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھا یہ اپیل میں ایم کیم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان نے اینے دو اینے دو سو آٹھ ایک سو آٹھ فیصلہ باد کے ریٹرننگ افسر نے بھی انہی حقائق کی بنیاد پر یا انہی حقائق کے باعث جو ہے کاغذات نامزدگی مصرد کیے تھے اس لیے جو ریٹرننگ افسر کا فیصلہ ہے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا اس کو قلعہ دم قرار دیا جائے اور عمران خان کو انتخابات سے روکا جائے اس درخواست میں جو وفاقی حکومت صوبائی الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسر اور عمران خان جو ہے ان کو فریق بنایا گیا ہے اور جو پیر کے روح زہبہ طور پر اس الیکشن کمیشن اور اس کے علاوہ الیکشن ٹیبنال کے اندر جو ہے وہ درخواست کی سماعت ہوگی اس کے علاوہ مزید بھی دو حلقے ہیں ان میں بھی عمران خان صاحب کی طرف سے جو وفاقی حضات نامزدگی جمع کر آئے گئے ہیں لیکن خاص طور پر یہاں ایمکیوم کی جانب سے درخواست دیر کی گئی ہے جو کہ معصی میں اتحادی بھی رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انتخابات میں حصہ نہ لیں کیونکہ عمران خان نے ان کے مطابق حقائق الیکشن ٹیبنال سے الیکشن کمیشن سے یا ریٹرنگ افسر کے سامنے سے چھپائے اور وہ اس لئے صادق اور امین نہیں ہے اس لئے ان کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جائے یہ انتہائی اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں کل خاص طور پر اینے 245 کے انتخابات ہونے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے شاید اس وقت کافی ہڑا ہوڑی ہے اور ہلا گلا بھی ہو اور خاص طور پر وہ جہاں حساس پولنگ سٹیشن سے انتخابات جہاں ہو رہے ہیں تو وہاں پر امکان ظہر کیا جاتا ہے کہ کافی کشیدگی بھی ہو سکتی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان جس کے لئے پولیس رینجرز اور پاک فوج کو بھی اسٹینڈ بائی رکھا گیا ہے اب امید کرتے ہیں کہ انتخابات صفاف ہوں گے لیکن کراچی کی بہتری کے لئے معاملات ہوتے ہوئے فیل وقت ان انتخابات اور مجودہ جو سیاسی طور پر جو ایک ڈھانچہ چلنا ہے خاص طور پر جو حکومت کا ڈھانچہ چلنا ہے اس سے لگتا نہیں کہ کراچی کی صورتحال بہتر ہو آپ گھر سے جب نکلتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی جسم کا ہی صحیح سلامت نہیں بیتا کیا ہی نہ کہیں سے آپ کو درد تکلیف اور پریشانی ضرور آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور اگر نہیں تو آپ کے کپڑے اور جوتے ضرور گندے ملیں گے آپ کو جب آپ کراچی سے کراچی کے کسی علاقے سے ہو کے گھر واپس آتے ہیں یا اپنے دفتر یا مارکیٹ جاتے ہیں تو لوگ جو دنیا بھر میں کراچی کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ہیں وہ بے حد پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کار کراچی کب صدرے گا کراچی کی حالت کب بہتر ہوگی دنیا کے کئی ممالک سے کراچی کے عبادی بڑی ہے لیکن ایک کہتنا ہے کہ کراچی کی خاص طور پر جو صورتحال بنا دی گئی ہے وہ انتہائی تکلیف دے ہے پچانوے فیصد صوبائی حکومت کو ٹیکس دیتا ہے اور تقریباً ساٹھ فیصد سے زیادہ وفاقی حکومت کو کراچی ٹیکس دیتا ہے لیکن صورتحال ایسی ہے کہ یہاں سے گاؤں بہتے رہیں کراچی شہر شہر نیرہ اللہ حافظ